موسیقی شپال نے اکلیش یادف کے سامنے رکھی شرط سو سیٹے بھی لی تو وہاں کا ہی گھر بندر شیئر بزار میں گراوٹ سینسک چار سو پیاسی انگ ٹھوٹ کر کھلا دیش پی پیتے چوبیس گھنٹے میں سات ہزار پات سو انتر کورونا کے نئے کیس آئے دو سو چھتیس مریضوں کی موت دلی کی ہوا اب بھی بہت خراب ایک کیوائی تین سو پندرہ پر پہنچا انتر ہزار سا ایک شکشک بھرتی معاملہ میں آرکشن پیرید OBC تتہا ایسی ور کے ابھیاتیوں نے ویدان سبا کم کیا گیرا نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ میں شویتہ گرگاہ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئی نظر ڈالتے ہیں اتر پدیش کی کچھ خاص قبروں پر اتر پدیش کے سی ایم یوگی اتنات آج گریٹر نویڈا اور کانپور کے دورے پر رہیں گے وزیور ائرپورٹ شیلا نیاز کار اکرم کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے بتایا جا رہا ہے کہ سی ایم ہیلیکاپٹر سے گوتم بودھنگر یونیورسٹی اتریں گے اور پھر ادھکاریوں کے ساتھ پیٹھک کریں گے اسی کے ساتھ اور ائرپورٹ کی سائٹ کا نیڈکشن بھی کیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ 25 نومبر کو پردھان منتری نرین موڈی زیور ائرپورٹ کی آدھار شیلا رکھیں گے جہاں پردھان منتری نرین موڈی 25 نومبر گوتم بودھنگر آکر ائرپورٹ کا شیلا نیاز کائیں گے وہیں سی ایم یوگی کانپور میں بابا نام دیو گردوارا سبجی منڈی کدوائی نگر جائیں گے جہاں بھاج پا شیطری کاریالے جو ہی ساکیت نگر کانپور کارکرم میں شامل ہوں گے وہیں ریلوے میدان نیرالا نگر میں بہت ادھیاک شمیلن میں سی ایم جائیں گے سپا سندرکشن مولایم سنگھ یادف کا تیرہ سیوہ جن دن سماج ودی پارٹی کے پردیش مکیالے پر ہرشولات کے ساتھ پنایا گیا جن دن کارکرم میں سپا ادھیاکش اکلیش یادف پارٹی کے پرمک مہا سچیف پروفیسر رام گپالی یادف سمیت تمام بڑے نیتہ موجود رہے ساتھ میں کارکرتاؤں کو کے کھلا کر ایک دوسرے کو بدائی دی گئی جن سبا کر کارکرتاؤں میں جوش بھرا اور گری پریواروں کے لوگوں کو کمبل وطرن کیا گیا چندولی، آجمگڑ، بدائیوں اور سون بھدر سے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سمبل میں علیگڑ اور فروکہ باد سون بھرد میں مولایم سنگھ یادف کے جن دیوس کا آئیجن کیا گیا جہاں تصویر کے ذریعے مولایم سنگھ یادف کو کے کھلا کر ان کے جن دن کی بتائی دی گئی سب ہی جگہ کاریالے میں تمام کارکرتاؤں موجود رہے کانپور میں دھوم دھام سے منائے گیا ہے پور مکہ منتر مولایم سنگھ یادف کا تیراسی واجند دن اس موقع پر کانپور کے قدوار نیتہ وپور راشتے سچے فیصل محمود کے نیتت میں کارکرتاؤں نے ایک دوسرے کو لڈو کھلا کر دھوم دھام سے منائے نیتہ جگہ جن اس موقع پر سبھی کارکرتاؤں نے اکلیش یادف کو دو ہزار پائیس میں دوبارہ مکھی منتر بنانے کا بھی سنگ کلپ لیا آزمگڑ کے اترالیا سماج وادی پارٹی کاریالے پر سپہ راشتے مہا سچے فیصل بلرام یادف کے نیتت میں دھوم دھام سے منائے گیا پور مکھی منتر مولایم سنگھ یادف کا جن دن اس دوران لوگوں نے کے کٹھتے ہوئے سماج وادی پارٹی حصن ستھاپک مولایم سنگھ یادف کا تیراسی واجند دن بڑے ہرشو لاس کے ساتھ منائے خبر آجمگڑ سے ہے جہاں دھوم دھام سے منائے گیا ہے مولایم سنگھ یادف کا جن دوس کار کرتاؤں میں کافی اتصا دیکھنے کے لئے ملا ہے جہاں مولایم سنگھ کی تصویر رکھ کر سبی کار کرتاؤں نے کیک کاٹ کر ایک دوسرے کو کیک کھلا کر جن دن کی بدایی دی اور یہ بھی امید جتائی ہے کہ آنے والے دو ہزار بائیس کے چھنا میں اکھلے شیادف ہی اس بار اپنا پر چم لہرائیں گے کانپور دیہات کے اکبرپور کے اکبرپور انٹر کالیج میدان میں سانسد کھیل پرتیوکتہ کا ایوجن کیا گیا اس کیل مہتصف کا ایوجن انٹر کالیج کے پرنسپل نے کیا مہی پرتیوکتہ کا شبھارم اکبرپور سانسد دیوین سنگھ بولے اور جلے کے مکھ وکاس ادھکاری سومی پانڈے نے کیا جس میں شید کے سکولی چھات چھاتراؤں نے برچڑ کر حصہ لیا ساتھی سکولی بچوں نے اپنی پرتیبہ سے لوگوں میں جوش بھڑنے کا بھی کام کیا ہے آگرہ کے تحصیل قصبہ جرار کے پاس میدان میں بسپا کی وشیال کارکرتہ سمیلن کا آئیوجن ہوا اس دوران سمیلن میں ہزاروں کی سنگھیا میں بسپائی پہنچے اس کارکرم کے مکھیتی تھی رہے بسپا کی راشتی مہا سجیب اور راجپا سانسد مونکاد علی جنہوں نے سبھا کو سمبوت کرتے ہوئے کیند ایون پردیش کی سرکار پر جم کا نشانہ سادہ آگے انہوں نے بسپا کی مکھیا مائیوتی کو سر سماج کی ہتیشی نیتہ بھی بتایا خبر آگرہ سے ہے جہاں بسپا کارکرتہ کا سمیلن کا آئیوجن ہوا ہے جہاں سمیلن میں تمام کارکرتہ موجود رہے ہیں بسپا کارکرتہ سمیلن کا آئیوجن ہونے سے لوگوں میں اتصال دیکھنے کے لئے مل رہا ہے آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے تمام بھیڑ موجود ہے سمیلن میں پہنچے ہیں بسپا کے راج سبہ سانسد رامپور جیل میں بند آجم خان برپور راجپال عزیز قریشی کا بڑھا بیان سامنے آیا ہے گورمنٹ جان لینا چاہتی ہے اور ان کی گورمنٹ ڈاری ہوئی ہے ان سے چھوٹ گئے تو چنان میں پریشان کریں گے اور کیا کچھ کہا انہوں نے آئیے آپ کو چھوناتے ہیں اور میرا خیال میں تو چھائے میرا خیال ایسا ہے وہ کہتے ہیں میں ہی مانتا ہوں کہ کوئی کو ہی ہو رہی ہے ہی خدا نکھرے ان کی جان کتہ پر پڑھنا ہم ہم چھوٹاں denkی جان کتہ ملکان کیوں آپ بتانہ ہی خدا دیکھتے ہیں دیواری بیمنا رکھے راہنی دکھے ہو آیدر دیکھے ہیں ان پر اہد اولی گئی تھی پوری ایک بار اول گئی تbandsان بالمی آگے تاکی وہ سستان مغطان 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 آزمگڑ بلکس بانو کپتان گنثانہ کی رہنے والی ہے ایک یفتی نے اپنی پتی پر تین طلاق دینی کی شکایت درج کرائی ہے پیڑت مدرسہ میں یہ شک شکاہ ہیں اور یفتی کے مطابق پتی لگتار اس پر دبا بناتا تھا اس کی ساری پگار اس کو دے دی جائے لیکن جب ٹیچر پتنی نے پیسہ نہیں دیا تو پتی نے تین طلاق دے کر دوسری شادی کر لی جس کی شکایت پیڑتا نے درج کرائی ہے حبر آزمگڑ سے ہے جہاں تین طلاق کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پیڑتا نے درج کرائی ہے شکایت جہاں پتی نے پتنی کے تنخانہ دینے پر اس نے پتنی کو تین طلاق دے دیا اور دوسری شادی کر لی پچیس نومبر کو کانپور کے گرین پارک میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ کھلے جانے والے پانچ دیوسی کرکٹ میچ کو لی کر انڈیا کی ٹیم اپنے کوچ راہل روین کے ساتھ ہوتل پہنچے وہی ان کے ساتھ دوسری بس میں مہمان ٹیم کے سبی کھلاڑی بھی ہوتل پر شد پہنچے جہاں پر ان کا آیودیا کی ٹیم پر سواگت کیا گیا لیکن اس دوران ہی قدپت نظارہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں ہوتل پہنچے کھلاڑی اپنی ہی بینر اور پوسٹر کے ساتھ سیلفی لیتے ہوئے نظر آئے خبر کانپور سے ہے جہاں ہوتل لینڈ مارک پہنچی ہے کھلاڑیوں کی ٹیم 25 نومبر کو ہوگا کرکٹ کا میچ جس کے چلتے وہاں پر کرکٹ ٹیم وہاں پر پہنچی ہے جہاں لوگوں نے ان کا زوردار سواگت کیا وہاں آیودیا کی ٹیم پر ان سبھی کھلاڑیوں کا سواگت کیا گیا ہے آپ تصویروں میں حساب طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کرکٹ کی ٹیم کانپور پہنچی ہے جہاں ان کا سواگت کیا جا رہا ہے ہوتل لینڈ باگ پہنچے ہیں سبھی کھلاڑی اے آئی ایم آئی ایم کے عدیقش اسوزدین اویسی بارہ بنگی کی جن سبھاکی سمبودن کے دوران سنہی گھاٹ مسجد گرانے کو لے کر اویسی نے پہلے بھی اس طرح کا بیان دیا تھا لیکن اس بار اویسی سانسد ساکشی مہارات نے اویسی کے بیان کی نندہ کی ہے اور اس ماملے پر سانسد نے اپر مکہ سچیف کو پتر بھیج کر کاروائی کی مانگ کی ہے ساتھی ڈی ایم رویند کمار کو پتر لکھ کر سیڈیو کی سرکشہ پڑھانے کو کہا تھا جس کے بعد سیڈیو کو جلا پرشاستن نے دو بنر دیئے ہیں باندہ کے شہر کوتوالی کے کیوٹرہ محولے میں مکبر کی سوچنا پر نکلی بیڑی اور پرتیبندت انجیکشن کا زکھیرہ پولس نے برامت کیا ہے سستانے پولس اور ایسو جی ٹیم نے کرانے کی دکان پر چھاپے ماری کرتے ہوئے موقع سے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے سون بہت ستانی اجہار کا ان بورڈر پر شہسن کی دشانردیش پر یاتیات مہینہ منایا جا رہا ہے اس موقع پر تھانا دیکش سوربیان نے یاتیات نیاموں کو لے کر سڑک درگٹناوں میں انکش لگانے کے لیے جاگ رکتہ بیان چلائے گیا اس اپیان کے دوران تھانا دیکش سوربیان نے بتایا کہ جیون ایک انمول دھروہ رہے اس لئے وہاں چلاتے سمیں ہمیں سرکشہ کے ساتھ وہاں چلانا چاہیے اپراد اور اپرادیوں پر انکش لگانے کے لیے جہاں پردیش سرکار پریاسرت ہے تو وہیں پولس بھی سکرے نظر آ رہی ہے اسی کرم میں تھانا کوتوالی اترالہ کے ترلوک پر گاؤں میں کچھ دن پہلے قریب پانچ چوروں نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا تھا اور نگتی سمیت زیورات چرا لے گئے تھے ایسے میں پولس نے اس پر جانت شروع کی اور تین چور کچھ دن پہلے ہی پکڑے گئے تھے لیکن ایک چور فرار چل رہا تھا جس پر پولس نے پچیس زار کا انعام بھی رکھا تھا ایسے میں اترالہ کے شیطرہ دکاری اجیرات سنگھ اور اپر پولس ادھیک شک نمبرتہ شیواستہ کے ندیشن میں ابھیان چلایا گیا اور کوتوالی اترالہ کے اپنی رکھ شک گورف سنگھ تومر اور ان کی ٹیم نے چوروں کو کوتوالی اترالہ کے بکسریہ گاؤں کے پاس سے گرفتار کیا ہے مہی گرفتاری کے دوران چور اور پولس میں مٹبیڑ ہو گئی جس میں چور نے پولس پر فائر کیا اور پولس نے چور کے پاس سے ایک دیسی تمانچہ 32 بور اور دو زندہ کارتوس بھی برامت کیے ہیں باندہ میں بھیشن سڑک حادثہ ہو گیا جہاں اگیات واہن کی ٹکر سے بیٹے کا علاج کرانے جا رہا ہے یوک غائل ہو گیا جس علاق گرگروں کی مدد سے جلاس پتال کے ٹراما سینٹر لائے گیا جس کو ٹاکٹروں نے برد گوشت کر دیا یوک کی موت سے پریجنوں کا رو رو کر پورا حال ہو گیا ہے موسیقی اور ایہ کے نیشنل ہائیوے بھاوپر کے پاس سان کی اچانک سامنے آ جانے سے کانپور سے بھرات لے کر دیویا پور جا رہی بس پلٹ گئی جس میں لگ بگ آدھا درجل لوگ غائل ہو گئے ہیں گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولس نے ایمبولنس کی مدد سے غائلوں کو زلہ اسپتال میں بڑھتی کرایا اور بس پلٹنے سے کانپور اٹھاوہ ہائیوے پر لگے جام کو جی سی بھی کی مدد سے بس کو سڑک سے ہٹا کر جام کھلوانے کی کوشش کی ہے غائلوں کو پولس دورہ اسپتال پہنچایا گیا ہے اور ان کی حالت تبیہ خطرے سے باہر ہے بس کو سیدھا کروایا جا رہا ہے اور آگے خبر اوریا سے ہے جہاں کئی آتری غائل ہوئے ہیں بس کے سامنے اچانک سسان آ جانے کی وجہ سے بس پلٹ گئی جس کے چلتے کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تمام لوگ اس میں غائل بھی ہوئے ہیں غائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے ہاتھ 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 خبر آ رہیہ سے ہے جہاں پلٹنے سے ایک بس پلٹنے سے ایک حادثہ ہوا ہے جس کے چلتے یاکٹیوں کو کافی دکتوں کا ساننا کرنا پڑا ہے جہاں بس کے سامنے اچانک سے ساننا جانے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا تھا جس کے چلتے تمام لوگ غائل ہو چکے ہیں اور غائلوں کو اسپطال میں بھڑتی کر آیا گیا ہے سپس انڈرکشن بولائیم سنگی آدف کا تیرہ سیوہ جن دن سماجوادی پارٹی پردیش مکھیالے پر ہر شلات کے ساتھ منایا گیا جگے جگے پر کارکرتوں نے کیک کاٹیا اور دھوم دھام سے جن دن منایا گیا اس افسر پر تیرہ سی کلو کا لڈو باٹا گیا اور کیک کاٹا گیا اور ہر جلے میں سپس انڈرکشن کے جن دن پر جشت منایا گیا اور ناو مینپوری چندولی آجمگڑ کانپور اور بدائیو سے ہم آپ کو سب تصویریں دکھا رہے ہیں پارٹی کے سرکشک ایوام اتر پردیش کے کئی بار رہے مکمنٹری و دیش کے رکشہ منٹری رہے نیتا جی کا ترہ سی و جن دن آج دیش و اتر پردیش بڑی دھوم دھام سے منا رہا ہے نیتا جی ملائم سنگھ یادب جی کے جن دن پر میں اپنی طرف سے وہ ایک سو چودہ بلسی بیدھان سبا چھیتر کی طرف سے میں ممتہ شاک جن دن کی بدھائی دیتی ہوں ساتھ ہی نیتا جی کی دیرگائیوں کی کامنا کرتی ہوں جائے ہنج جائے بارت جیسا آج ہندوستان کے سرمان نیتا غریبوں مزدوروں پچھلو ہلتنکیہ مسلمانوں چھات نوجوانوں کے نیتا اور ان کی ہمیشہ لڑائی لڑنے والے ماننے ملائم سنگھ یادب جی کا آج ترہ سیوہ جن دن تھا اس کو ہم لوگ نے ہر چھوڑ لاز کے ساتھ منایا اور مٹھائی باتی اور قریبوں کو مزدوروں کے لیے اور ان کی نیتیوں پہ چل کے ہم لوگوں نے یہ بات کا آج وہ لیا ہے کہ ہم لوگ ان کے نیتیوں پہ چل کے ان لوگوں کی غریبوں مزدوروں مسلمانوں کی نوجوانوں چھاتروں کی لڑائیوں کو آگے لڑتے رہیں گے یہاں ہمارے سبھی اپستیت ساتھیوں نے ان کو ستائیو ہونے مطلعہ ویشور سے پرادنہ کی ہے کہ وہ ستائیو ہوں اور ہم لوگوں کو پریڑا دیتے رہیں سماجبادی اندولن کو پریڑا دیتے رہیں اور نشطی طریقے سے جو ستہتر کے بات دیش کی راجنیت میں ایک بڑا پریورتن آیا کانگرس کی حکومت تھی اور اس حکومت کو بہت ہی ساندار دھنگ سے سنگھرس کر کے انہوں نے ہٹایا ہی نہیں بلکہ بکلپ دینے میں ایک پرموک بھومکہ رہی اور آج ہاں ان کا جنم دن ہے اور ہمیں تو اس بات کا سو بھاگ گیا ہے کہ ہم کو ہم تو انپڑھ ماں باپ سکھے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے لیکن انہوں نے ہمیں سکھت دکھت کر کے اس مقام تک آگے پہنچایا سماجبادی اندولن کو آگے بڑھانے کا میں کہ ان سے پریڑا لے کر آگے بڑھانے کے لیے ہمیں انہوں نے ہمیں سب آگے کیا اس لیے آج ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اور دیس اور پردیس کے لوگوں کے لیے آج کا دن بڑا صبح ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ان کے کارج کرموں کو ان کی نیتیوں کو پردیس میں مانی راستی ادھیک شریف شیادو جی آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ بھی نسچت ہو چکا ہے کہ دو ہزار بائیس میں سماجبادی اندولن کے نیتا ہم آدھنی اکھلیس یادو کے اول اترپ دیس میں سرکار ہی نہیں بنائیں گے بلکہ دیس میں بھی کلپ بن کر کے آگے بڑھیں گی آج نیتا جی مانی ملہان شیریف کا جنم دین ہے جنم دین کے اپلکش میں ہم لوگ کے کٹنے کا کام کیا ہیں کے کٹ کر کے آج گریب میں آسہائی میں ہم لوگ کمبل بکر کرنے کا کام کریں کیونکہ تھنڈی پڑھ رہی ہے اور یہ ہمیں کمی سرکار کو تو کوئی چنٹہ ہی نہیں ہے گریبوں کا اس لیے ہم لوگ سماجوادی لوگ سبھی ساتھی یہاں پر جوٹ کر کے سماجوادی پارٹی کے سرکشک مانی نیتا جی کے جنم دین منا رہے ہیں یہ کٹ رہے ہیں اور گریبوں کو کمبل بکر کرنے کا کام کریں پورے پردیس میں ہی نیک پری نہیں پوری جدکت میں پردیس میں گاؤں گری مولین سمجھے گئے مانی نیتا ہی ہمارے یادرس ہیں اور ان کے بتائیں گے راستے سے ہم لوگ چلنا ہی انہی کی کبلنگیوں کو آج ہم لوگ بتائیں گے بھی گاؤں میں ہو جائیں گے بھی اور سن باعث میں جو چلاب آ رہا ہے اس میں بھی نیتا جی کے کبلنگیوں سے ہی ہم چلاب جیتنے جا رہے ہیں ان کے جو کارنامہ ہوئے ہیں انہی کی کبلنگیاں ہیں جو ہم جو نیتا جی نے آج تک کار کئے ہیں اور جو کسان مجدود کے حصے میں کار کئے ہیں انہی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کے پروائی پن کے جگہ جگہ پچھار بزار بھی کڑے گے اور جنہ دنی کی مناتے ہیں جنہ دن کے اوثر پر اور یہاں پر سارے لوگ ماننے نیتا جی کا جنہ دن منانے کے لئے ایک اتری تھمیں ہیں نشتی طروب سے نیتا جی کا جو اتحاص رہا ہے چاہے اس پردیس میں چاہے اس دیس میں کسانوں کے لئے جو سنگھرز کیا ہے نوجوانوں کو جو صحیح راستہ دکھانے کا کام کیا ہے جو یہاں کے چھاتروں کو اچھی سچھا دینے کے لئے پریدت کیا ہے ان صحیح راستے پر لے جانے کے لئے سماج کو جو نیتا جی نے راستہ دکھایا ہے اس کے لئے ہم چاہیں گے کہ نیتا جی کے جنہ دن کے اوثر پر لوگ اس سے پینا لینے کا کام کریں اور جب نیتا جی کا اگر ہم اتحاص اٹھا کر کے دیکھیں تو اس پردیس کے تین بار نیتا جی مکمنتری رہے ہیں ایک بار اس دیس کے رچھا منتری رہے ہیں جب بھی وہ پردیس کی حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ کسانوں کے اتھان کے لئے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لئے سماج کے فتہ پور کے صدر کوتوالی شیط میں اسپطال چوراہی کے پاس بی جی بی کارکرتاؤ کی پیٹائی کا واملہ سامنے آیا ہے پیٹائی کی جانکاری ملتے ہی سپا ویدھائک بھکرم سنگھ نے اپنے سمرتہ کے ساتھ صدر کوتوالی پہنچے جہا انہوں نے کارکرتاؤ کی پیٹائی کرنے والوں کی گرفتاری کی مانگ اٹھائی ہے اور ویدھائک نے یہ بھی کہا کہ سرکار میں اپرادیوں کی جگہ جیل میں ہے پر فتہ پور میں اپرادی باہر کیسے گھوم رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولس اپرادیوں کو کب گرفتار کرتی ہے اور اس کی اتنی بھی نندہ بھرسنہ کی جائے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ جہاں ایک اور پورے بردیش میں اپرادی درگرماتی کب گرفتار ہے یہاں پر فتہ پور میں یہ اپرادی باہر کیسے گھوم رہے ہیں اور یہ لگاتار اس طرح سے کیسے اپرادی گھٹناوں کو کا کیانون کرتے ہیں اس طرح سے تو کسی بھی شریف یقتی کا گھوم پانا بطلب اپنی وچاردھارہ کو لے کر سمجھ بھی نہیں ہو پائے گا سمجھواتی پارٹی کی یہ سوچ رہی ہے اور سمجھواتی پارٹی گنڈوں کا ایک تندر ہے یہ ہے سارا پردیش اور سارا دیش جاننے لگا خبروں میں فلال بس اتنا ہی ہو دیش جنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتا رہیے پرائیم ٹی وی نمسکار موسیقی